مائلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے کرونا کو مہاماری گھوشت کر دیا ہے اسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر دیش میں جو بڑے بڑے اسپتال ہیں وہ کتنے اس وقت ایکوپٹ ہیں تاکہ جو کرونا کے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی سسپیکٹ آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے اس کا علاج کیا جا سکے اس وقت ہم بیہار کے سب سے بڑے اسپتال یعنی کی پی ایم سی ایچ میں موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بیمل کارکب ہے جو کی ادھیک شک ہے اس اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا اسپتال ہے یہ بیہار کا کرونا کو لے کر ابھی تک آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹھے تازہ مندک کتنے لوگ یہاں سسپیکٹ ہیں یا کیا ہے دیکھیں دنیا میں ایک سو بیس دیسوں میں کولونا بائرس کے ریپورٹ 4590 مریج ہیں بیہار میں آج تک پتنا میٹر کالج میں دو ہی مریج آئے ہیں ایک چھپڑا سے آئی تھی ایک تھا اور یہ دوسرا مریج جو ہے اس کا نام بینود کمار ہے بینود کمار چودری بولتے ہیں یہ سمستی پور کے ڈی ایس نے میرے پاس میں اس کو پہ رفر کیا تھا اور دربھنگا پہلے گئے تھے پھر پتنا میٹر کالج بھیجا گیا یہ مہدی نگر کے رہنے والے ہیں یہ پہلے باہر سے آئے یہاں پر جب بھیجا گیا کل ہمارے پاس میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں ہم نے ان کو اپنا جو فرسٹ فلور ہے جو ہمارا ایمرجنسی میں جہاں میرا آئیسولیشن وارڈ ہے اسے بھرتی کر دیا ہے اور آج آئیسولیشن وارڈ کو چونکہ وہاں کچھ اوبجیکشن ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ بھیر بھار رہتی ہے تو آئیسولیشن وارڈ کو ہم نے پرچارج کے ساتھ مل کر بیٹھک کر کے کورٹیج میں شیفٹ کر دیا ہے کورٹیج کا فرسٹ فلور جو ہے یہ نو روم ہے نو روم کو ہم نے آئیسولیشن وارڈ بنا دیا ہے اور ابھی بھرتی ہے مینود کمار جی دوبائی سے آئے تھے دوبائی سے دوبائی سے آئے تھے تو کیا یہ ساسپیکٹ ہیں یا ان کا کچھ سیمپلز لیا گئی نہیں ساسپیکٹیٹ کیس آب کورونا آئیس ہے آج ان کا سیمپل مائکرو بیالوجی بیواغ کو دے دیا ہے مائکرو بیالوجی بیواغ نے آلے مارائی میں پٹنا میں بھیج دیا ہے آلے مارائی اس سیمپل کو اگر سمجھے گی تو اس کو کلکٹا میں نو سنٹر ہندوستان میں بھارت میں تیہ کر دیا گیا ہے اسٹرن جن جو ہم لوگ کا جون ہے اس میں کلکٹا یہ کیا گیا ہے اس کو چنیت کیا گیا کلکٹا اور میں سمجھتا ہوں کی ریپورٹ آپ کو کل سام تک آ جائے گا اس کا کیا ہے کتنا تیار ہے بیہار کا یہ اتنا سب سے بڑا اسپادال اگر کورونا کو کوئی ایسے پیشنٹ آتا ہے سسپیکٹ آتا ہے یا پوزیٹیو پا جاتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو ٹویٹ کرنے کے لیے پتنا ہی میں چار چار ہسپیٹل تیار ہے اس کے لیے پتنا میٹر کولیج نالندہ میٹر کولیج وہاں آئی ڈی ایس میں یہ کیا جا رہا ہے ایمس پتنا اور آئی جی ایم پتنا اور ہمارے سپاس پوری تیاری ہے اس کے لیے جو این نائنٹی فائیو ہے جو بھی ہم کو کیٹ کی جعوت ہے ماسک کا جعوت ہے وہ ہم نے چار ہجار کچھ ماسک خائدوا لیا ہے کچھ بی ایم سائی سی ایل سے اور کچھ ہم کو سواست سمیتی سے ماسک مل گیا ہے یہاں کسی طرح کی کمی نہیں ہے لوگوں کے اندر کوئی بھائے کوئی پینک کا محب بھی آپ دیکھتے ہیں بھائے اور پینک تو آپ لوگ کا پیدا کیا ہوا ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے توہ سے زیادہ اس کو کر دیا ہے تو لوگ ہورائے ہیں لیکن ہم لوگ کے طرف سے پوری تیاری ہے کسی طرح کا کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہو راج سرکار صاحب لوگ چاہیں گے مانگ کرنا چاہیے راج سرکار تو پوری جو ہمارا جعوت ہے اس کو محیق کرا رہی ہے اگر کسی طرح کا جعوت ہوگا تو ہم راج سرکار سے نمیدن کریں گا اور راج سرکار اس کو کرائے گی کرنے کے لئے تیار ہے یعنی پی ایم سی ایچ ابھی پوری طریقے سے تیار ہے یہ تو پینڈیمک ہے نا پورے دنیا میں ہے اس کو گھوسیت کر دیا ہے ڈبلو اے چون نے تو اب تیار ہوگی سارا دنیا تیار ہے ہم لوگ بھی تیار ہیں اور بیہار میں اس میں پینک کرنے کا جعوت نہیں ہے کہ بیہار میں ہمارے سمجھ سے جو بھی کیس آیا ہے جو دوسرا کیس ہے اسے کوئی دکت نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے آگے بہت سارے جگہوں میں آہ اسکول بند کیا جا رہا ہے یہ سب کیا جا رہا ہے میں نے ابھی بھی کہا ہے آئے جائے آئے میں پیسیڈنٹ ہم سٹیٹ پیسیڈنٹ پی ایمیٹ کا اسکول بند کرنے کی ضرورت ہے نا کالیج بند کرنے کی کیسے حالات نہیں ہے مطلی مرجنسی سے نہیں اسی حالات نہیں چلیے تو ادھیک شک جو ہیں پی ایم سے اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی فیلحال بیہار میں اسٹھیتی کنٹرول میں ہے نیانترن میں ہے اسے گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ پی ایم سی ایس میں اس وقت کیول ایک سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے جو آئیسولیشن وارڈ میں جس کا علاج چل رہا ہے اس کے سیمپلز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے جہاں تک تیاری کی بات ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پی ایم سی ایج کے ساتھ ساتھ بیہار کے تین جو اور بھلے اسپتال ہیں جو پٹنا میں ہیں وہ سب بھی پوری طریقے سے تیار ہے تاکہ اگر کوئی سسپیکٹڈ پیشنٹ اگر یہاں آتا ہے تو اس کا صحیح اپچار کیا جا سکے کیمراپسن دیپک کمار کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا